دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک طرف پیڑ کو بلون باندیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک تار کو کھیچ کر ہم دور لے کر جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے لگایا ہوا ہے ایک میڈیم سائز کا راکٹ اور یہ دیسٹنس لگ بگ 80 فیٹ کا ہے اب ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ آخر یہ ایک میڈیم سائز کا راکٹ کے 80 فیٹ کی دوری تیہ کر سکتا ہے تو اسی لیے ہم نے وہاں بلون باندیا ہے اور ہم نے تار اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ راکٹ سیدھا جا کر ہمیں دیسٹنس کور ہو پائے اور اس کا ایک پرفیکٹ ہمیں کیلکولیشن مل سکے مگر اسی دوران ہمارا ایک راکٹ ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا اور وہ راکٹ وہی پر بلاسٹ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ میں دوسرا راکٹ لیا اور امید کرتے ہیں کہ یہ راکٹ بلکل اپنے نشانے پر جا کر لگے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیئے جیئے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دینا راکٹ نکل پڑا ہے دوستو یہ بلکل صحیح راستے پر نکل پڑا ہے اور جیسے ہی دیکھتے دیکھتے یہ بلون کو جا کر تچ کر دیتا ہے اس طرح ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ راکٹ نے بلون کو تچ کر دیا ہے اور وہاں ایک دھما کا بھی نظر آیا ہے یہ جب ہم اپنے سامنے کر رہے تھے تو یہ منظر واقعی لا جواب تھا کیونکہ راکٹ کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ ہمارے کیامیرے بھی اسے پوری طرح سے کیچ نہیں کر پائے آپ اس ویڈیو کو گوھر سے ایک بار اور دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھنے میں بہت ہی مزہ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی دوری اگر سو فیڈ بھی ہوتی تو شاید یہ راکٹ تچ کر دیتا دوستو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا